ٹاپک ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب وہ یہ ہے کہ ایسے آپ اس کو سوچیں کہ ایک میدان اگر ہے آپ کے پاس جس میں آپ سے کہا جائے کہ فصل لگائیے ٹھیک ہے جس میں آپ سے کہا جائے فصل لگائیے اگر سیدھا میدان ہے اور آپ اس کے اوپر فصل لگاتے ہیں تو آپ کو حل چلانا ہے بیج لگانا ہے فصل دیار لیکن اگر آپ کو میدان ایسا ملے جس میں گڑے ہوں بے شمار گڑے ہوں اور آپ سے کہا جائے اس کو فصل لگائیے پہلے کیا کام کرو گے پہلے آپ اس کے گڑے بھرو گے میں بالکل اسی مثال کو اپنی لائف کے اوپر آپ کی لائف پر لے کر آ رہا ہوں آپ کامیابی کی فصل لگانے جا رہے ہو کامیابی کی فصل لگانے سے پہلے آپ کو اپنی شخصیت کے گڑوں کو بھرنا پڑے گا یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کامیابی کی فصل لگانے سے پہلے ہمیں اپنی شخصیت کے گھڑوں کو بھرنا پڑے گا جب شخصیت کے یہ گھڑے بھر جائیں گے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اب اپنے کامیابی کی فصل جس میدان میں بھی لگانا چاہیں آپ اسکول چلا رہے ہیں اسکول میں کامیاب ہوں گے آپ جاب کر رہے ہیں جاب میں کامیاب ہوں گے آپ کو کاروبار کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں گے آپ سوشل ورک کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں گے لیکن اس کامیابی کے میدان کو پہلے آپ کو پلین تو کرنا ہے جو شخصیت میں آپ کے گڑھے ہیں انہیں آپ کو بھرنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ایک غلطی سے پر ایک خامیوں سے پر شخص اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کامیابی کے میدان کے اندر کوئی کارنام انجام دے سکے کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر قابو پانا پڑتا ہے چھیک ہے اپنی کن چیزوں پر قابو پانا پڑتا ہے یہ ہم اس سارے کورس کا مقصد ہے کہ یہ یہ چیزیں جن پر آپ کو قابو پانا پڑے گا اچھا دی ایک بات باز آپ تاب ہم اپنی اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی بات ہماری تمہید میں ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پہلے دیتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر اپنا ٹاپک جو ہے لکھے یہاں پہ شروع کروں گا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ یہ ہے کہ میری طرح کا ایک سپیکر ٹھیک ہے ایک ٹیچر مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر ایک تجربہ کر کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو اس نے کیا کھڑا ایک گلاس پانی کا لیا ہوا ہے اس میں کیچوہ ڈال دیا ٹھیک ہے اس میں کیا ڈال دیا کیچوہ تو وہ کیچوہ اس پانی کے گلاس میں چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی طریقے سے کوشش کر کے اس گلاس سے باہر آ گیا اس نے یہ ایک پورا پروسس دکھایا سب کو اور دوسرا پروسس یہ دکھایا کہ اسی کیچوہ کو لیا اور ایک اور گلاس جس میں شراب تھی اس میں اس کیچوہ کو ڈال دیا تو وہ جو کیچوہ تھا شراب میں گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کیچوہ گھل گیا اس میں آئے بھوکے ٹھیک ہے تو اس نے ناظرین کو وہ گلاس اٹھا کے دکھایا اور سوال پوچھا اس سے آپ نے کیا سیکھا بھئی اس کو تو باندھو بڑا مشکل ہے تو ٹھیک ہے اس نے سامین سے کیا پوچھا کہ یہ جو کیچوہ اس میں گھل گیا آپ نے اس سے کیا سبق لیا تو سامین میں سے ایک آدمی کھڑا ہو اس نے بولا میں نے اس سے یہ سبق لیا کہ شراب پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں شراب پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں یہ میں نے سبق لیا اس سے دوسرے آدمی نے بولا میں نے اس سے سبق یہ لیا ہے کہ شراب کبھی خالص نہیں پینی چاہیے میں تو پانی ملا کے پیتا ہوں میں نے اس سے یہ سبق لیا ہے آپ کے خیال میں مصنف کیا یہی بتانا چاہ رہا تھا یا جو لیکچر دینے والا تھا وہ کیا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ شراب سہت کے لیے نقصان دے مزیر ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے کوئی اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے کوئی اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے یہاں پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ میں سے ہر شخص اپنے لحاظ سے ہی سوچے گا یہ مسئلہ آئے گا بھی جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو یہ والا مسئلہ آئے گا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے سوچے گا اس کے جو تاثبات ہیں اس کی جو سوچ ہے وہ جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے جب آپ سوچتے ہیں تو دراصل آپ ان ساری چیزوں کی بنیاد پر سوچتے ہیں یا آپ وہی سوچنا چاہتے ہیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے اس پروگرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو وہی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو میں دراصل آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے بھئی اس کو ہٹا دیں میرا خیال ہے ہوا بھی آئے گی آپ ذرا اس کو ہٹا دیجئے سب کو یہاں لٹا دیجئے ٹھیک ہے تو ہم جب یہاں آپ سے بات کریں گے دیکھئے اس کو ایسے سمجھئے کہ میں ایک چشمہ لگایا وائے میں نے اور وہ گرین کلر کا ہے کس کلر کا ہے اور اس سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اس کو دیکھئے لیکن آپ سب نے چشمہ لگایا وائے کالے کا لڑکا ٹھیک ہے تو آپ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو کیسے دیکھے گی بلیک اور میں جب دیکھوں گا تو کیسے دیکھے گی گرین میں بول رہا ہوں گا یہ گرین ہے آپ کیا بولو گے ہمیں تو نہیں لگ رہا یہ گرین ہے ہمیں تو یہ کیا لگ رہا ہے بلیک ہے تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ میں بھی اپنا چشمہ اتار دیتا ہوں اور آپ بھی اپنا چشمہ اتار دیں اور ہم چیزوں کو ویسے دیکھنے لگیں جیسے کہ وہ ہیں ٹھیک ہے ایک بات دوسری امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے جو مضاہمت آئے گی آپ کی طرف سے ایک تو یہ مضاہمت آئے گی کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں گا آپ اس کو کس کے لحاظ سے سوچیں گے اس کو آپ اپنے لحاظ سے سوچیں گے اس کو ادھر لے جائیے بچ ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے لحاظ سے سوچیں گے اس کو ایسا مت کیجئے بلکہ آپ اس کو نیوٹرل ہو کے سوچنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ایک قانون ہے جسے ہم کہتے ہیں جمعوت کا قانون کیا کہتے ہیں جمعوت کا قانون جمعوت کا قانون کیا ہوتا ہے ہر انسان جو ہے وہ بدلنے کے خلاف مضاہمت پیش کرتا ہے چینج کے خلاف مضاہمت یعنی آپ جس حالت میں ہیں اگر آپ سے کہا جائے یہ حالت سے آپ باہر نکلیں تو آپ کیا کرو گے آسانی سے باہر نہیں نکلو گے آپ کا ہر پتھا باڈی کا ہر پار آپ کی ذہن کی ساری سوچیں آپ کو اس حالت سے دوسری حالت میں لانے کے دوران مضاہمت پیش کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اس مضاہمت کو جھیلنا ہے اور اس مضاہمت کو ریڈیوز کرنے کے لئے جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کام آپ کو کرنا ہے اس سارے سیشن میں اگر آپ کرے پائیں گے یعنی جمعوت کے قانون کو پھلانگنے کی کوشش کریں ریزسٹنس آئی گے اندر سے کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ کی سوچ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگی آپ کا باڈی ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا آپ کے مسلز ریزسٹ کریں گے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا پہلا یہ ہے کہ آپ سارے تاثبات اور جو کچھ آپ نے آج تک سیکھا اس کو ذرا آپ اس سے باہر آ جائیے نمبر ایک اور نمبر دو یہ جو آپ کے اندر جمعوت کا قانون ہے جو آپ کو بدلنے کے لئے اندر سے ریزسٹنس پر آمدہ کرے گا اس پر قابو پانے کی کوشش کیجئے یہ دو کام آپ کو کرنے اس سیشن کے دوران ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ آپ ہر چیز اپنے لحاظ سے نہیں سوچو گے بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کو میرے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرو گے نمبر ایک اور نمبر دو آپ کے اندر سے جو ریزسٹنس آئے گی اسے آپ تھوڑا سا ہینڈل کرنے کی کوشش کیجئے اس کلاس کا جو فارمیٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کے پاس آگیا اب دوسرے ٹاپک پر یعنی یہ جو میرے پاس تھا تمہید اس سے میں گزر گیا اور میں یہاں پر موجود ہوں کلاس کا فارمیٹ ٹھیک ہے اس میں یہ تین باتیں میں آپ سے اب شیئر کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب کلاس چلے گی تو یہ کلاس تین ہیڈنگز پر مشتمل ہوگی پہلی ہیڈنگ ہم کسی ایک خامی کا بغور جائزہ لیں گے صحیح ایک تو ہم یہ کام کر رہے ہوں گے دوسرا کام ہم کیا کریں گے دوسرا ہم کریں گے کہ یہ جو خامی ہمارے اندر پیدا ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں معاشرتی وجوہات کیا ہیں اس کی جو خامی ہمارے اندر پیدا ہوئی یہ کیوں ہوئی اور نمبر تین میں ہم جا کر کر رہے ہوں گے اس کا سلوشن کیا ہے یہ ہماری اس کلاس کا فارمیٹ ہوگا جب ہم آپ کو پڑھا رہے ہوں گے ہم یہ تین باتیں کر رہے ہوں اگلی کلاس میں تمہید نہیں ہوگی دائریکٹ آپ آئیں گے ہم بولیں گے یہ خامی ہے پہلے خامی پہ خوب ڈسکس کریں گے جب خامی ڈسکس ہو جائے گے معاشرتی نے کیا ایسا کیا ہمارے ساتھ یا ہمارے ماضی میں کیا ایسا ہوا کہ یہ خامی ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی اور تیسے نمبر پہ جا کے ہم کیا کریں گے اس خامی کا کلاس کیا ہے اس کو کیسے دور کیا جائے آپ کے اندر سے تو یہ تین فارمیٹ ہماری کلاس کیا ہوں گے میں نے آپ کو یہ بھی ڈسکس کر لیا اور یہ بھی ڈسکس کر لیا اب میں آپ کے پاس آ گیا ٹریننگ کا مرکزی خیال یہاں پر ٹریننگ کا مرکزی خیال کیا ہے ٹریننگ جب پورے پندرہ سیشن کی ٹریننگ ہوگی اس کا مرکزی خیال دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو جو وقت آپ گزار رہے ہیں اس موجودہ وقت میں رہنے کے عادی بن جائے یعنی اگر آپ سے پوچھیں نا آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر یہ جو آپ پندرہ سیشن لیں گے اس کا انڈ ریزلل کیا ہوگا انڈ ریزلل یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے اسے آپ بہترین طریقے سے فالو کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی مضاہمت کے بغیر کسی اس سوچ کے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یا نہیں کر پائیں گے یہ بات آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ آپ موجودہ وقت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ ایبیلٹی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اگر آپ کا یہ سوال ذہن میں ہو کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو یہ دو باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اس ٹریننگ کا مرگزی خیال یہ ہے چلیں جناب ہم جا رہے ہیں اب پہلی غلطی پر